لیئرز آف کلچر ہم نے پہلے یہ بات کی کہ کلچر مینیفیسٹ کیسے ہوتا ہے ریچولز میں سیمبلز میں اور ان کے پیچھے ویلیوز ہوتی ہیں کلچرال فارمز ہوتی ہیں جن کے نیچے کوئی اور گہری بات ہوتی ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کلچر کی کیا کیا لیئرز ہیں ایک ہی کلچر میں مختلف لوگ کئی لیئرز آف منٹل پرگرامنگ ہوتی ہیں ان کے اپنے اندر وہ مختلف طریقوں سے سوچ رہے ہوتے ہیں سو اس کا مطلب ہے کہ کلچر کی کئی لیئرز ہیں اور وہ فالوئنگ لیول پہ ہوتی ہیں سب سے پہلے نیشنل لیول پہ نیشن کے ساتھ کون سا کلچر ایسوسییٹڈ ہے تو ایک تو وہ لیئر ہے اس سے اگلی لیئر ہے ریجنل لیول پہ یعنی علاقائی لیول پہ سوبوں کے لیول پہ شہروں کے لیول پہ کیا کلچر ہے یہ ایتھنک جیسے ہم پتھان پنجابی بلوچھی اور سندھی ہوتے ہیں امریکہ میں سدن نوردن اس طرح کا جو ہیں وہ نام دیا جاتے ہیں ہر ملک میں دنیا کے ہر ملک میں کچھ ریجنل ہوتے ہیں انڈیا میں بھی ہیں بنگلہ دیش میں بھی ہیں افریقہ میں بھی ہیں یہ ریجنل لیول ہوتا ہے تو وہ ایک ملک کے اندر جو ریجنز ہوتے ہیں ان کی جو ایتھنی سیٹی مختلف ہوتی ہے اس کو ایتھنک کلچر کہتے ہیں یا ایتھنک لیول کہتے ہیں وہ جہاں پیدا ہوئے ہوتی ہیں اس میں جو ان کی نسل ہوتی ہے وہ ایتھنک اور ریشل کہلاتی ہے پھر لنگویسٹک ہے زبان فرق ہوتی ہے ریلیجیس ڈیفرینسز ہوتے ہیں ایک ہی نیشن میں ریجن کے لیول پہ یہ سارے فرق جو ہیں پائے جاتے ہیں جنڈر کے لیول پہ میل اور فی میل میں فرق ہوگا تو ساری عورتیں ہیں اور سارے مرد تو یہ اب ایک اور لیول ہو گیا یہ ریجنل بھی نہیں ہے یہ نیشنل بھی نہیں ہے یہ جنڈر ہے جنڈریشن کے لیول پہ میرے سے پسلی جنڈریشن میرے سے اگلی جنڈریشن اور میری اس سے اگلی جنڈریشن for example if I am a grandmother which I am there are two further generations after me and if my mother has three further generations after her there are differences between generations that we observe with grandparents parents children and grandchildren social class level we all understand that sometimes there is money but not education it's a big difference both are together that's one class only education one class only money no education another class you will see these differences the social class difference is related to the opportunities in education and differences in occupation you are a business man or you are a tailor or you are a teacher or you are a artist or you are a trader or you are a mazdoor so occupation and money and learning and opportunities and opportunities this is a social class level difference this is also layers of culture to be made culture change and you are a leader then the corporate travel یہ آرگنائزیشن کا کلچر ہوتا ہے ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں فلان یونیورسٹی میں ریسرچ کلچر اچھا ہے فلان آفیس میں کمیونیکیشن بہت ہے اچھی یا وہاں بڑا ہائراریکل سٹرکچر ہے کوئی کسی سے اوپر والے کو اپنی بات نہیں کہہ سکتا نیچے والے کو روب دے سکتا ہے سو یہ جو آرگنائزیشن، دفاتر، کمپنیز، ادارے ہیں ان میں جو کلچر ہوتا ہے اس کو کارپریٹ لیول کلچر کہتے ہیں لہی ن具 کی وعائلی کلچر ذجان حلودreens کی طرف بلا RGB جست év و Andrew ڈالی چھوہ They ڈالیρί ختمتا ہے سوچے camتونmu چھو MUR ڈالی جویے